محشر کے میدان میں جب ساری کائنات وہاں جمع ہوگی تو ایک منادی ندا دے گا ایک آواز آئے گی ایک ندا پرند ہوگی اور وہ ندا کیا ہوگی اے اہل محشر اپنی نگاہوں کو جکا لیں سیدہ فاطمت الزہرہ محمد عربی کی بیٹی کی سواری کا یہاں سے گزر ہونے والا ہے تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو جکا لیں مجھے بتائیں کہ محشر کے میدان میں نگاہوں کا جکانہ کیسا جس وقت پوری کائنات کے لوگ وہاں جمع ہوگی سب مخلوق وہاں جمع ہوگی نفس نفسی کا عالم ہوگا تانبے کی زمین ہے سورج سرانیزے پر ہے کسی کو ڈائے اور بائیں کا کوئی پتہ نہیں کوئی کدر دیکھ رہا ہے کسی کی جڑت نہیں کہ وہ نگاہ کو اٹھا کر کسی طرف دیکھ سکے اور دنیا کا جو پردے کا قانون ہے جو شریعت نے ہمیں دیا یہ قانون بھی وہاں نہیں ہوگا یہ پردے شریع پردے کا قانون بھی وہاں نہیں ہوگا یہ دنیا کے لیے ہے اس مقام پر جب رب کائنات اپنی شان کے نائے اپنے تخت پر جنبہ فرما ہوگا اس مقام پر کس کو جرت ہے کہ وہ کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے مگر اس وقت بھی انبیاء اور غیر انبیاء کے اجتماع اور ساری مخلوق کا حکم ہوگا اے اہلِ محچر اپنی نگاہوں کو جکالو محمدِ عربی کی بیٹی کی سوالی کا گزر ہونے بارا اس حضیلت و عظمت بیان ہو رہی ہے آج اس عظیم خاتون کو عظمت و عقیدت کا قیراج پیش کرنے کا یوم پورے ملک میں منایا جا رہا ہے آج محراب و ممبر سے جس خاتون کے تذکرے بلند ہو رہے ہیں انہیں اللہ نے یہ نقام عطا فرمایا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول نے یہ نقام عطا فرمایا ہے کہ اہلِ محچر پر لگائیں جکالیں گے اور دنیا والے یہاں رہ کر بھی اگر عزت پانا چاہتے ہیں تو وہ خاندانِ رسول کے ساتھ عزت و عظمت کے رشتوں کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کریں کہیں غلطی سے کوئی ایک جملہ زبان سے نکل گیا کہیں فکر و سوچ میں کوئی زوف آ گیا سارے کا سارا ایمان آمالِ صالح تباہ و برباد ہو جائیں گے صوفیاءِ قابلین کی فکر و سوچ صحابہ اکرام ہوں ازواجِ متحرات ہوں اور حضور کے گھر والے ہوں ان کا اکرام اور عزت ایمان کا حصہ ہے اس سے ایمان مکمل ہوتا ہے موسیقا